موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور یہ ہے جی ہماری چھبیس میں روزے کی افتاری تو ہم نے بنائی تھی فروٹ چارٹ اور ساتھ میں ایک دو رول بچ گئے تھے ہم نے وہ فرائے کر لی اس کے علاوہ اب سارا سٹاک ہمارے فریج کا ختم ہو چکا ہے اور بیٹی نے ایک دو چیزیں باہر سے منگوائیں تھی حالکہ میں منہ بھی کرتی رہی میں نے کہا مت منگاؤ کیونکہ بہت برا ٹیسٹ ہوتا ہے اور افتاریوں میں میرے خیال میں بہت کم باہر سے منگایا جاتا ہے اس لئے چیزیں بھی ان کی زیادہ در خراب ہی ہوتی ہیں بہرحال جی اس کے بعد میں آگئی تھی باہر مجھے آج کچھ کام تھے کچھ پارسل مجھے بھیجنے تھے اور یہ زبا پارسل کی وجہ سے بھی بہت گڑ بڑ ہوئی ہے بس کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے بس اب نیا کام ہوتا ہے تو آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا تو پھر وہ گڑ بڑ ہوتی ہے شروع شروع میں تو یہاں پہ واپسی پہ میں دیکھ رہی تھی کہ سٹوبریز بڑی سستی تھی تو کہیں پہ سو روپے کلو تو کہیں پہ سائز کے حساب سے کہیں پہ ڈیڑھ سو روپے کلو تو میں نے تھوڑی سی سٹوبریز لے لیں فروٹس ختم ہوئے تھے تھوڑے سے اور کیلے لے لیے اور سیب لے لیے بس یہ لے کہ اب میں واپس گھر جا رہی ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ صاحب ابھی ہم تھوڑی سی چیزیں لے کر آئے ہیں تھوڑی سی فروٹ لینے تھے اور بس میں نے کہا تھوڑی سی لے لیتے آگے عید کے لیے پھر فریش شاپنگ کریں گے انشاءاللہ فروٹس کی اور میں یہاں پہ بنا رہی تھی کرے لے گوشت اور آج میں نے وائٹ کلر کو سوٹ پہنے کہا کہ پرانا سوٹ ہے آج میں نے گرمیوں کے سارے کپڑے نکالے ہیں اور سردیوں کے میں نے رکھ دیں گے اور میں نے یہ سوٹ آر نکلا ہے وائٹ کلر کا تو یہ مجھے اتنا اچھا لگا ہے نا میں نے کہا چلو روزے بھی ہیں تو وائٹ کلر کا اچھا لگتا ہے تو میں چولا جنار میں نے گوشت کو بھوننا تھا یہ دیکھیں کرے لے بھی ساتھ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کیا بات ہے کھانا آگے آپ کا ادھر او ادھر او نا ادھر تو ہلو ادھر او ادھر او یہ میں ان کا کھانا لے کر آئیوں سونین نے کوئی کھانا پا رہے چلو جاؤ جاؤ لے کے جار یہ وہ کھانا اوپر توبہ یہ دالسی ہے نا یاد ہے ہر شاہ میں کوئی تھا ہی ملے اوئے 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 اور یہ سوٹ جو ہے میرا تین سو چار سال پرانا ہے اور بڑے اچھا لائٹ میٹا ہے اور بڑے پیارا لگتا ہے وائٹ کلر ویسے بھی اچھا لگتا ہے پہنتے ہوئے نا تو خیر میں نے آج یہ پہن لیا اور بڑا اچھا لگ رہا تھا مجھے تھوڑی تیار تیار والی فیلنگز آ رہی تھی وانا گھر میں تو میں بلکل ہی معصیبہ نہیں رہتی ہوں بلکل بھی میں تیار نہیں ہوتی ہوں اچھا خیر جی آج میں بنا رہی ہوں ڈریم کیگ جو آج کل بہت زیادہ فیمس ہے اور اس کو بنانا بہت بہت زیادہ آسان ہے اچھا میرے پاس ایک پیکٹ فج براؤنیز کا رکھا ہوا تھا پہلے میں خالی فج براؤنیز بنانے لگی ہوں بیک کرنے لگی ہوں تو پھر مجھے خیال ہے کہ نئی ڈریم کیگ جو ہے وہ ٹرائے تو کرونا کیسا بنتا ہے انگریڈینٹس میرے پاس سارے تھے تو میں بس اس کو ٹرائے کر رہی ہوں آپ کوئی بھی بیسٹ یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ چاکلٹ کیگ بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ سمپل جو ایک براؤنیز بنتی ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میں بہرحال ایک چاکلٹ کیگ کی ریسیپی جو ہے انگریڈینٹ کے ساتھ وہ میں ڈسکرپشن میں لکھتوں گی تو آپ وہاں اس کو فالو کر سکتے ہیں میرے پاس یہ پیکٹ تھا تو میں یہ والا یوز کر رہی ہوں اور پیکٹ کے اکارڈنگلی اس میں تین چمچ پانی تھا دو چمچ آئل اور دو انڈے تھے لیکن میں نے جب مکس کیا تو مجھے تھوڑا سا ڈرائی ڈرائی سا لگ رہا تھا تو میں نے دو چمچ اور پانی کے ایڈ کر لیا ہے بس پین کو گریز کروں گی اور اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے 180 ڈکری پر بیک کر لوں گی اچھا میں ہمیشہ اوپر اور نیچے والی دونوں روڈ جوز کرتی ہوں اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بیکنگ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں لیکن ہاں بس تھوڑے بہت جتنی ہے مجھے آتی ہے میں کر لیتی ہوں اپنے شوق کے حساب سے تو بس جی میں نے اب اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور جب میرا کیک بیک ہو گیا تو میں نے اس کو نکال کے سائٹ پر رکھ لیا تھا کیونکہ سب چیزوں کا تھنڈا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں جی میں نے ایک کپ لیا ہے ویپنگ کریم کا اس کو میں اچھی طرح سے ویپ کر رہی ہوں اس کو ویپ کر کر کے کر کر کے ڈبل کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہ بھلا لے لیں چوکو بلیس اور یا پھر آپ نٹیلا بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ یہ لے لیں دو چمچ بس دو چمچ آپ نے بھر کے لینا ہے اس کے بعد اچھے سے بیٹ کریں گے تو ہماری ایک یہ والی لیئر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اچھے یہ والی جو ہے دوسری لیئر ریڈی ہو گئی اب میں تیسری لیئر اس کی ریڈی کر رہی ہوں جو کہ چوکلٹ سیرپ کے ساتھ ہوتی ہے لیکن چوکلٹ سیرپ میرے پاس اس ٹائم نہیں تھا تو میں نے دو چمچ یہ چوکو بلیس کے لیے ہیں اور ساتھی میں نے تین سے چار چمچ آئل کے ڈال دی ہیں پانی آپ کسی بھی سٹیج پر یوز نہیں کریے گا ورنہ آپ کے ساری جو ریسیپی ہے وہ خراب ہو جائے گی تو آئل کے ساتھ ہی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اب آپ کہیں گے اتنا سارا آئل ہے تو یہ تو ہے کہ میٹھا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہے ہوتے ہیں کہ میٹھا ہے تو بس پھر بہت ہی میٹھا ہوتا ہے اور صحت کے لیے اچھا تو خیر نہیں ہوتا ہے لیکن پھر مزہ آتا ہے غیر کھا کے نا تھوڑا بہت ہی بس کھانا ہوتا ہے اچھا اب اس کا جو فورت سٹیپ ہے وہ ہے جی کوکنگ چوکلٹ کو میلٹ کرنا وہ ڈبل بوائلر میں جیسے کر کے ہم میلٹ کرتے ہیں تو میں اس طرح سے اس کو کر رہی تھی اور یہاں جی میں نے لے لیا ہے پین یہ میرے پاس کافی پرانا کوکی پین رکھا ہوا تھا تو اس کو میں نے اچھے طرح سے واش کیا ہے پھر میں نے اس کو صاف کیا میں اس کے اندر لیئر لگا رہی ہوں اچھا یہ جو میرا ڈبا ہے نا یہ کافی بڑا ڈبا ہے بڑے سائز کا ہے اگر آپ اسی سیم انگریڈن کے ساتھ بنائیں گے تو آپ کے کم سے کم تین سے چار بن سکتے ہیں جو نومل سائز کے ہوتے ہیں نا تین آرام سے بن جائیں گے آپ کے دو بھی بن سکتے ہیں تین بھی بن سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ بھر بھر کی نہیں بنانا ہوتا میرے پاس کیونکہ دبے نہیں تھے تو میں بس ایک ہی دبے میں ساری لیئرنگ کر رہی ہوں بس اب تو بہت سمپل کام رہ گئے نیچے میں نے ساری برانویز کی توڑ کے نا ایک لیئر سی بنا لی اس کے اوپر میں نے یہ چوکلٹ سیرپ ٹائپ جو بنا کے رکھا ہوتا ہے یہ ڈال دیا اچھا یہ تھوڑا سا نا مجھے کم لگ رہا تھا کیونکہ دبے کی جو ویڈ تھی نا وہ زیادہ تھی وہ تھوڑا سا کم مجھے لگا بعد میں لیکن خیر ہے مزے کا بہت زیادہ تھا اچھا اس کے بعد یہ جو کریم ہالا اس کو میں لیئر اوپر سر ساری لیئر لگا دوں گی اور بس اس کو میں ایون کر دوں گی تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری ایک لاسٹ والی آئے گی چوکلٹ کی جو کوکنگ چوکلٹ ہم نے ملٹ کر کے رکھی ہوئی ہے لیکن اس کی لیئر لگانے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کو فریز کرنا ہے تھنڈا کرنا کیونکہ جب گرم گرم کوکنگ چوکلٹ کی لیئر آئے گی تو پھر یہ کریم کے ساتھ مکس نہ ہو جائے پھر اس کا وہ جو توڑنے والا ایک اصل مقصد وہی ہے نا کہ توڑ کے گھانے تو وہ پھر ختم ہو جائے گا اس لئے اچھی طرح سے اس کو ایون کر کے اور آپ اس کو فریز کر دیجئے گا یہاں پہ کوکنگ چوکلٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے ملٹ ہو گئی تھی اور میں نے اس کو دوسرے والے برطن میں شفٹ کر دیا تھا کوکنگ چوکلٹ کو اور کوکنگ چوکلٹ میں کچھ بھی اور نہیں گیا نہ پانی نہ آئل سمپلی بس میں نے اس کو اچھی طرح سے ملٹ کر دیا ہے یہاں پہ میں نے پائپنگ بیک میں اس کو ڈال دیا اور بس کیونکہ نیچے بلکل تھنڈا تھنڈا ہے اوپر جب لیئر آئے گی تو یہ دونوں چیزیں مکس نہیں ہوں گی بس اب یہ فائنل سٹیپ ہے اس کو یہ اوپر سے لیئر لگانی ہے اور پھر اس کو فریز کر دینا ہے تین سے چار گھنٹے کے لیے اچھی طرح سے بلکل یہ ہارڈ سی ہو جائے گی اچھے جن کو بیکنگ کا شوق ہوتا ہے اور بیکنگ کے ساری چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آرام سے وہ آئیڈیا سمجھ کریں گے کہ یہ کس طرح سے اس کی لیئرنگ ہوتی اور کس طرح سے بنتا ہے عید بھی آپ اس کے چھوٹے چھوٹے ڈبے بھی بنا سکتے ہیں آپ کوئی بھی جو لیڈ والے جار ہوتے ہیں یا پھر باول ہوتے ہیں آپ ان کے اندر بھی لیئرنگ کر کے اس کو بنا سکتے ہیں تو آپ کسی کو گفٹ پہ کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے خیر ہم نے نہیں کھایا اس کے بعد ہم نے اس کو بھئی رکھ دیا تھا فریج کے فریزر کے اندر پھر سہری میں ظاہرہ دل نہیں کرتا تو پھر اگلے دن سارا دن ہی یہ فریزر میں پڑھا رہا تو پھر اگلے دن مجھے آنا تھا اپنی سرویسز کرانے کے لیے کافی ٹائم ہو گیا تھا میں نے سرویسز لیں بھی نہیں تھی تو آج فل پیکج میں لے رہی تھی مطلب بال بھی فیشل بھی مینی پیڈی بھی اور بس آج سارا دن میرا یہاں پہ لاک گیا تھا افتاری بھی بس میری وہیں پہ ہی ہو گئی تھی اور میں نے یہی سوچا کہ بس اپنے لیے ٹائم نکالا جائے خود کو پیمپر کیا جائے کیونکہ آپ گھر والوں کے لیے دوسروں کے لیے بھی جی جی کے نا تھک جاتے ہیں اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے اپنے آپ سے پیار کرنا چاہیے اور بس میرا خیال میں اس کے علاوہ آپ سے بڑھ کر آپ کا کوئی ساتھی ہو ہی نہیں سکتا ہے تو بھی اپنے لیے ٹائم نکالیں اپنے لیے بھی خرچہ کیا کریں تو میری افتاری جو ہے وہ وہیں پہ ہو گئی تھی اور یہاں پہ میرا ہیر کلر جو ہے ابھی تو خیر بڑا گندہ لگ رہا ہے ابھی اس پہ بڑے 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 پروسس کوئی ہوئے تھے اس کے بعد جا کے اچھا ایک کلر نکلا تھا پتہ نہیں ویڈیو میں کیسا کلر آ رہا ہوگا لیکن اتنا مجھے پسندہ ہے تھا اپنا یہ کلر کلر کے گڑے ساتھ ہیں ویڈیو میں بڑے بھی merge اپنے پیلے مرے بال ہو گیا ہرا تھیلے ہو گئے رواتی ہے تھیلے اورنجھ ہو گئے آپ نے کلر اچھا لات رہے یہ دیسنٹ لوگ آتی ہے وہ بڑی سستی لوگ آتی ہے میں کیوں اپنے برنس پریشان ہوں سب کہنے اچھے لگ رہے ہیں بڑا میں نہیں ہوں میں اٹھلی نہیں ہوں بھی یہ شیڑ زیادہ اچھا ہے یہ اچھا میرے آلے سے بہت اچھا میں آلے کروانا میں یہ ہے اچھا اچھا اور میں تین بجے کی گئی رات کو بارہ بجے میں گھر آئی تھی اتنا زیادہ مجھے ٹائم لگ رہا تھا کام بہت زیادہ کرانا تھا ابھی بھی ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بعد میں جا کے کراؤں گی گھر آئی تھی اور مجھے اس کیک کی بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہو رہی تھی تو میں نے فٹا فٹ سے کیک نکالا اس کے اوپر میں نے کوکو پاورڈر ڈالا اور اب آپ کو یاد آگئے ہوگا کہ اس کے اوپر کوکو پاورڈر بھی ہوتا ہے اور جب اس کو توڑتے ہیں اور اندر سے وہ نکالتے ہیں تو بہت مزیقہ لگتا ہے اور یقین کریں میں ایسے اپنی تعریف نہیں کری ریلی یہ اتنا مزیقہ بنا تھا بلکل وہی ٹیسٹ تھا تھوڑی سی مجھے کمی جو میں سچ بتاؤں مجھے لگی ہے مجھے اس کے اندر جیسے وہ ایک لاوہ کا ایفیکٹ آتا ہے وہ کافی کم تھا اس لئے جب آپ سیرپ اندر ڈالیں چوکلیٹ سیرپ ڈالیں تو وہ تھوڑا سا زیادہ ڈالیں تاکہ وہ اندر سی نا وہ جو ملٹ ہوا ہوا چوکلیٹ نکلے گا نا تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن ٹیسٹ میں کوئی کمی نہیں تھی ایکسیلنٹ ٹیسٹ تھا آپ اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا کیونکہ اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے آپ کے گھرونوں کو انشاءاللہ بہت پسند آیا آئے گا چوکلیٹ لورز کے لئے تو یہ بیسٹ ہے بس جی میں چاہوں گی آپ سے اجازت انشاءاللہ ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ